سب سے پہلے خبر دیں گے بلوچستان سے جہاں سیکیورٹی فورسز نے بولیدہ میں دہشہ ادگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا ہے فائرنگ کے تبادلے میں اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ چھے دہشہ ادگرد مارے گئے ہیں اسی بارے میں مزید بات ہوگی سماکی نمائندہ سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہے سمیرہ کیا بتایا گیا اس بارے میں اس آپریشن کے بارے میں جی یہ آج آپریشن کیا گیا ہے کافی بڑے سکیل کے اوپر اور بولیدہ انجیرکان رینج اس کو کہتے ہیں اس کا عمومی علاقہ تھا جہاں پر آج انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن یہ سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے اور یہ فورن سپانسرڈ ٹیررسٹ ہے ان کے پاس سے بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارو اور فورن اوریجن کا اسلحہ جو زیادہ ان سے برامد ہوا ہے لیرنس آپریشن میں بھی مزید دہشتگردوں کی بھی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک فائرنگ کے تبادلے میں چھے دہشتگرد جو کہ اور بھی بہت سی واداتوں میں مطلوب تھے جس میں اغوا برائے تاوان بھی تھا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے ٹھٹانوں پر ان کی جانے سے دہشتگردی کی کاروائیاں جو تھی وہ کی بھی گئی تھیں اور مزید یہ پلان بھی کر رہے تھے یہ دہشتگرد کیج میں حالیہ فائرنگ میں بھی سیکیورٹی فورسز پر ملوث تھے اور اس کے علاوہ باقی علاقوں میں بھی پاکستان کے ان کا ارادت ہے اور اب بات کریں گے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے ٹاپ گیر کی بارہ روپے اضافے نے عوام کے چہروں پر بارہ بجا دیا ہیں شہریوں نے اب سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے پیٹرول بھروانا ہے یا پھر گھبرانا ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی پر لگنے کا خدشہ افسر اٹھانے لگا ہے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کمائے کیا کھائے کیا بچائے پاکستان اور اس کے مضافات میں گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے گھبرانا گھبرانا کے تو لوگوں کے بی پی شوٹ کر دی ہیں کل رات صرف گھڑی میں بارہ نہیں بجے بلکہ لوگوں کے چہروں پر بھی بارہ بج گئے بارہ بجتے ہی پیٹرول کی قیمت اتنی اوپر چلی گئی جتنی لوگوں نے کبھی سوچی نہ تھی کل بارہ کے کٹے نے دل پر ایسا وار کیا کہ نہ گھبرانے والوں نے بھی گھبرا گھبرا کر اظہار کیا پیٹرول تو ابھی ایک ہزار روپے پہ جانا چاہیے بھائی تاکہ گاڑیاں ہو جائیں بند سائیکل کا دوڑ دوڑا ہو اور لوگ سائیکلوں پہ سفر کریں گاڑیاں بیچ کے گھڑا گاڑی لے لو پیٹرول پوم کے میٹر پر صرف قیمت نہیں بدلی لوگوں کی زندگی بدل گئی میں اب لفٹ لے کے پر کرتا ہوں کسی دوست کے ساتھ پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے اضافے پر کوئی پریشان ہے کوئی حیران ہے کوئی سمایہ اسی فکر بے بسی اور ٹینشن میں مبتلا عوام کو بس ایک امید ہے اللہ مالک ایک کس دن ہمارا بھی دن آئے گا پیٹرول مہنگا ہوا عوام پریشان ہوئے تو اپوزیشن کو بھی حکومت پر تنقید کا موقع مل گیا شہباز شریف نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دیا بلاول بھٹو بولے کٹ پتلی سرکس کے خاتمے کے دن آن پہنچے ہیں جماعت اسلامی نے ملک کی رہتجاج کا اعلان کر دیا پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر اپوزیشن نراز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسے حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہا عمران خان تو چھالیس روپے لیٹر پیٹرول دینے کی تقریریں کرتے تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا اقتدار کے آخری دنوں میں تو غریب عوام پر ترس کرتے مگر عمران خان نے جاتے جاتے مہنگائی کی بمباری تیز کر دی ہے لگتا ہے حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان بھی کبھی پاکستان نہیں آئیں گے سیلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا ہے جن کی وجہ سے مہنگائی بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمرات اور جمعے کو ملک بھر میں سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے حالیہ اضافے کو عوام کا معاشی قتل قرار دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومتی اتحادی بھی گھبرا گئے ہیں وزیر آزم سے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر ڈالا قافلی کی پالیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ایمکیو ایم نے بھی کہہ دیا عوام پر مسلط کیا جانے والا براہ راست ٹیکس کا بوجھ خواست پر منتقل کیا جائے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے اپوزیشن میں تھے تو حکومت کو لطارتے رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے عمران خان اقتدار میں آئے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا ماضی کے کچھ بیانات آپ کو دکھاتے ہیں یاد دلاتے ہیں آپ کو کم از کم پانچ رپے لیٹر پٹرول اور کیرسین آئل کی قیمت کم کریں کرزے لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں اپنے لوگوں کو غربت پیدا کرتے ہیں سارا آگے بوجھ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ملک امپورٹ کرتے ہیں تیل جیسا باقی ہندوستان بنگلہ دیش حم اس میں سے سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل آگ پاکستان بھی ابھی بھی پاکستان سستا ہے کمپیئر کریں ہندوستان سے بنگلہ آگی ہم سب سے سستا ملک یہاں بھی مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے پاکستان میں سب سے باقی دنیا سے سب سے کم قیمت ہے ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیٹھ رہے ہیں کبھی پاکستان اتنا مغروض نہیں تھا جتنا آج ہے اوپر سے لوگوں کو پر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں پھر سے پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول جب ایک کرمنل سنڈکیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ملک کا یہی حال ہونا تھا وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے پیٹرول کی مہنگائی سے نمٹنے کا نرالہ فورمولا پیش کر دیا ہے کہتے ہیں کہ عوام پیٹرول کم استعمال کریں ان سے پہلے بھی وفاقی وزراء اور حکمتی رہنما عوام کو نرالے مشورے دیتے رہے ہیں کسی نے کہا کہ روٹی کم کھائیں تو کسی نے پھیکی چائے پینے کی تجویز دی پیٹرول اور راشن کے لیے پریشان عوام کو کیا کیا بھاشن سننے کو ملتے رہے آئیے دیکھ لیتے ہیں مراد سعید کی ایف آئیے کو دی گئی درخواست اس کا مطن سامنے آ گیا ہے مراد سعید نے صرف موسن بیک کے خلاف کارروائی کی درخواست کی اسی سلسلے میں بات ہوگی ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہد کیا کیا کچھ ہے اس کے مطن میں وہ بتائیے جی ہاں ایک بات بلکل خولی سولی سامنے آ چکی ہے اس مطن میں جو ایکسلوسیبلی ہم نے حاصل کیا ہے کہ صرف اور صرف جو درخواست گزار تھے انہوں نے موسن بیک کے خلافی کارروائی کی درخواست کی ہے اس میں مطن میں یہ باقیدہ بتایا کیا ہے کہ ایک ٹی وی پرگرام ہوا ہے جس میں بہت سارے مہمان شامل تھے جس میں ایک موسن بیک نامی شکل زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں اور اس مطن کے بارے میں بتا رہے ہیں مراد سعید کی ایف آئی ایک ادیگئی درخواست کا مطن سامنے آیا مراد سعید نے صرف موسن بیک کے خلاف کارروائی کی جائے ایسی درخواست کی پروگرام اینکر اور دیگر شرقہ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی زاہد گشکوری بات مکمل کیجئے آپ اپنی ایسا ہی ہے انہوں نے موسن بیک کے خلاف کارروائی کی ترخواست کی انہوں نے بتایا ہے کہ پروگرام کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہیں ایک ہرچیا اور اخلاق سے گری ہوئی بات کی زبان کا استعمال کیا ہے لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے جبکہ پروگرام میں دوسرے موجود جو مہمان تھے یا پروگرام کی اینکر یا ٹی وی چینل کے مالک کسی کے خلاف کوئی بھی ایسی درخواست نہیں کی گئی ہے کہ ان کے شراف ایکشن ہونا چاہیے تو پولی سولی موسن بیک کی شراف ایک درخواست کی گئی ہے کہ ان کے شراف ایکشن کیا جائے بہت شکریہ زاہد گشکوری مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آیا ٹویٹ کیا یہ لکھا عمران خان کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں جن کی شان میں گستاقی پر شہریوں کے گھروں پر دھاوا بولا جائے انہیں سلاخوں کے پیچھے پھیکا جائے آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی آئی سی ایو میں بے ہوش پڑی میری والدہ کا بھی ہونا چاہیے تھا مریم نواز نے کہا وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے آپ جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کر لیں خود کو نہیں بچا سکتے آپ کو حساب تو دینا ہوگا ترین کس کے ساتھ خبر کی تفصیل کچھ ہی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کی پالیمانی سیکٹری آلیہ حمزہ نے مریم نواز کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے آلیہ حمزہ نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی پر تنقید میں ملاوث سابر حاشمی کی وکالت کر کے مریم نواز نے اقبال جرم کیا ہے تحریک انصاف کی رہنما نے کہا ہے کہ بد انوانی کے پیسے بے دریغ استعمال کر کے مریم نواز کردار کشی کرا رہی ہیں امید ہے زمن میں جل گرفتاری عمل میں لائی جائے گی ایک اور معاملہ ادم اعتماد کا پنجاب میں ادم اعتماد کی ممکنہ تحریک روکنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی بزدار کابینہ میں چار سے پانچ مزید وزراء شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ناراض ارکان کی شکایت بھی دور کی جائیں گی اضافے کے بعد ممکنہ طور پر وسیم اکرم پلس کی کابینہ ارکان کی ففٹی مکمل ہو جائے گی نئی محنیف ریفورٹ کر رہے ہیں پانچ سالہ حکومتی ایننگز مکمل کرنے کے لیے کپتان کے جہتن اسمان بزدار کے ساتھ مشاورت سے اہم فیصلے کر لیے ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ میں چار یا پانچ مزید وزراء شامل کیے جائیں گے وزراء ناراض پی ٹی آئی دھڑوں اور اتحادیوں سے لینے کا فیصلہ کیا کیا ہے کابینہ میں توسی کے ساتھ وزیرالہ اہم ایم پی ایس کی شکایت بھی دور کریں گے حکومتی ارکان کو مزید ترقیاتی فنڈز دے کر رازی کیا جائے گا امران خان کے دورہ لاہور کے موقع پر وزراء نے اپنی وزارتوں سے متعلق انہیں بریفنگ بھی دی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے اسپتالوں کی تعمیر اور اس سہت کارڈ کی شاندار پذیرائی سے متعلق آگاہ کیا امران خان نے وزیر بلدیات محمود رشید کو صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی نئیم حنیف سما لاہور مسلم لیگ نون حکومت کی اتحادی قافلی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو گئی ہے وزارت اعلی بھی آفر کر دی ہے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں خورم دستگیر نے کہا چاہے چودری پرویز الہی کو وزیر اعلی بنانا پڑ جائے مگر پہلا مقصد جلد اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے چودری پرویز الہی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہو آپ بتائیے آپ چیف منسٹرشپ آپ کی ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہے یہ سیاست میں پاور شیرنگ ایسے ہی ہوتی ہے یہ دیکھئے نہیں پاور شیرنگ ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن یہ مسلم لیگ نون کا جو اعلی اور پہلا مقصد ہے وہ ہے جلد از جلد چاہے چودری پرویز الہی چیف منسٹر بن جائے جلد از جلد صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات یہ خبر چلائے جی چاہے چودری پرویز الہی وزیر اعلی بن جائے اصل مقصد وہاں تک پہنچنا ہے جہانگیر ترین گروپ کے جلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئے ترین گروپ نے ادم اعتماد کی تحریک بازابطہ پیش ہونے پر سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا زیادہ تر ارکان نے نون لیگ کا ساتھ دینے کی تجویز دی نون لیگ کے چاوید لطیف کہتے ہیں مشاورت مکمل ہو تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لائن تو جہانگیر ترین گروپ کس کا ساتھ دے گا سیاسی چوڑ توڑ کی فضا میں اہم ترین سوا ترین گروپ نے فی الحال پتے شو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گزشتہ روز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ بیشتر ارکان نے نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی اجلاس میں کہا گیا کہ مہنگائی نیام آدمی کی کمر توڑ دی ہے عوامی حلقے میں تحریک انصاف کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے تو کھل کر حکومت کی مخالفت کی جائے ارکان نے حتمی فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین کو دیتیا جہانگیر ترین نے بھی اعتراف کیا تھا کہ سب سے رابطے ہیں جب سیچی حالات کو اس طرح کی ہوتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے پشاورت کی ہے آج ترپاپس میں ہمارے سے تمام لوگوں کے رابطے ہیں ہماری اپنی پارٹی بھی ہم سے رابطے میں ہے رابطے تو پہلے بھی چلتے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ میں نون لیگ کے جعوید لطیف نے دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ سے بات چیت ہو چکی ہے جہانگیر ترین گروپ سے یا دیگر اتحادیوں سے ہمارے جو مشاورتی عمل تھا وہ آلموس مکمل ہو گیا ہے ملاقاتیں سب سے وہ بھی چکی ہیں نمبر گیم بھی پورے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک ادم اعتماد پر درجنوں حکومتی اور اتحادی ارکان اپوزیشن کا ساتھ دیں گے خورن دستگیر کی پیش کش اپنی جگہ لیکن علی محمد خان پر امید ہیں کہ جہانگیر خان ترین گروپ عمران خان کے خلاف ووڈ دے ہی نہیں سکتا علی محمد خان سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بات چیت کر رہے تھے آپ کو یہ خطرہ نظر نہیں آرہا کہ جیکیٹی گروپ ادم اعتماد کیلئے ووڈ کر سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب مافیا کے خلاف نے برد آزما ہے یہ چلائیے ان کی بڑی خبر چلائیے کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تحریک ادم اعتماد لانے سے پہلے ہی اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا قافلی کے بعد ایم کیو ایم نے بھی ساتھ نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کرا دی آئی ٹی کے وزیر امین الحق نے تحریک ادم اعتماد کو چائے کی پیالی میں توفان قرار دیا زہیر علی خان کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ کاف کے بعد ایم کیو ایم نے بھی اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کو بے سود قرار دے دیا وزیر ایٹی امین الحق نے وزیر اعظم کو ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرا دی بولے حضب اختلاف تو تحریک ادم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ایم کیو پاکستان وفاق حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ووٹ اپ نو کانفیڈنس اگر لانے کی بات ہے تو اس کو مکمل کون کرے گا مکمل کرنے کے ذمہ داری بھی اپوزیشن پر آتی ہے بضائی نمبر گیم میں وہ کئی نظر نہیں آتے یہ بلکل چائے کے پیالی میں توفان کے مانند ہے وفاقی حکومت کی اتحادی وزیر نے دعویٰ کیا کہ جلد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا پورے سندھ کو مہنجداروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہمیں اس بات کے مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بھی خاتمہ ہوا ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سیاسی پیش رفت ہوئی تو رابطہ کمیٹی اس کو دیکھ کر آئندہ کے لیے فیصلہ کرے گی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شاہباز گل کہتے ہیں کہ صوبائی کابینہ میں نئے لوگ لارہے ہیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مشکلات آنے والی ہیں یہ سب چور اکھٹے ہیں نواز شریف کو دل لگی کا مشورہ بھی دیا پرائیم منسل صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے صوبائی کابینہ ہے پنجاب کی اس میں بھی ہم کچھ نئے لوگوں کو لارہے ہیں جن لوگوں کا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب جو ڈاکٹر صاحب کا پریم پتر ہے وہ تو دل لگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ منڈے دا ویا کرو یہ سب چور ہیں اور چور جو ہوتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی تو وہ ایک ہو جاتے ہیں جب جب ان کے اوپر فرد جرم لگیں گی اعتصاب کا پھندہ ان کے اوپر تنگ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو نون لیگ اور پیپس پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گسیٹ گسیٹ کے تیتر کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے چچا پہ اور جو کزن ہے اس کے اوپر کیونکہ فرد جرم ہونے جا رہی ہے اور وہ چوری کی ہے اور اگر یہ ہو گئی تو یہ رواج پڑ جائے گا یہاں پر انصاف ہونے کا تو آپ نے دیکھا مریم صاحبہ بھی مکمل سائلنگ بوٹ کے ایک چٹھی سوال بھری ایٹونی جنرل نے نواز شریف کے معالج ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط لگ دیا کہا پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹیم آپ سے ملنا چاہتی ہے میڈیکل رپورٹز کی تصدیق چاہتی ہے سوال خنین اقبال کی رپورٹ ایک ہے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں طبی بنیادوں پر زمانت حاصل کر کے بیردے ملک جانے والے نواز شریف کی واپسی کے لیے وفاقی حکومت نے کوششیں تیز کر دی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے متوالے قائد کے ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط بجوا دیا اٹرنی جنرل آفیس نے ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس سے حکومت کے نامزد کردہ ڈاکٹرز سے ملاقات کے لیے 22 فروری سے 13 مارچ کے درمیان وقت مانگ لیا کہا اپنی پسند کی تاریخ ور مقام سے اٹرنی جنرل آفیس یا ہائی کمیشن کو چار دن پہلے آگاہ کیا جائے خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئی میڈیکل ریپورٹس میں ان کی موجودہ حالت نہیں بتائی گئی ڈاکٹرز نامکمل معلومات پر مریض کی صحت سے متعلق کوئی بھی رائے قائم کرنے سے کاثر ہیں پاکستانی ڈاکٹرز عدالتی حکم کے تحت نواز شریف کے غیر ملکی مولد سے ملاقات کر کے اب تک ہونے والے علاج کا مکمل ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہی تائیون کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا اہلی کے خلاف فیصل وارڈا کی اپیل مصرد کر دی ہے عدالت نے قرار دیا کہ فیصل وارڈا کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں سحیل رشید کے ریپورٹ الیکشن کمیشن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ فیصل وارڈا عوامی نمائندگی کے لائق نہیں تاہیات نا اہل رہیں گے عدالت نے پی ٹی آئی رہنوما کی نا اہلی کے خلاف درخواست ابتدائی سماعت کے بعد ہی مسترد کر دی چیف جسٹس اتر منالہ نے بارہ صفات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ فیصل وارڈا اپنے ہی کنڈکٹ کے نتائج بگت رہے ہیں یہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومتی رہنوما کو چاہیے تھا وہ دوسری شہریت چھوڑنے کا سیٹیفکیٹ جمع کراتے لیکن انہوں نے تاخیری حربیں آزمائے ہائی کورٹ میں کیس کے دوران بھی التواہ لیتے رہے پھر قومی اسمبلی کی سیر چھوڑ کر سینڈیٹر بنے تو کیس غیر محصر ہو گیا لیکن ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بیان حرفی کی حقیقت جانچنے کا کہا تھا فیصل وارڈا نے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا ہونے کا نکتہ اٹھایا لیکن ان کا کیس ذرا مختلف ہے دوہری شہریت نہ ہونے کا عرف نامہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا غلط بیان حلفی جامع کرانے کا مطلب سپریم کورٹ سے غلط بیانی ہے سوہل رشید سما اسلام آباد الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ کر لیا اب پہلے مرحلے میں پنجاب کے سترہ ازلا میں پولنگ انتیس مائی کو ہوگی پہلے مرحلے میں ڈی جی خان راجنپور مزفرگر سمیت صوبے کے سترہ ازلا میں پولنگ کر آئی جائے گی فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہٹیالہ جیل میں قید کینسر کے مریض کی علاج کے لیے درخواست اس کی موت کے دو سالوات سپریم کورٹ میں مقدر ہو گئے لال خان نامی قیدی علاج کے انتظار میں موزی مرس سے لڑتا ہوا جیل میں ہی دم توڑ گیا سلقنین اقبال کی رپورٹ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک دوہزار بارہ سیرہ والپنڈی کے ڈیالہ جیل میں قید کینسر کے مریض لال خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جس نے علاج کی خاطر فروری دوہزار بیس میں سزا موتلی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی وکیل علی عمران شاہ نے جل سمات کی درخواست بھی دائر کی لیکن شنوائی نہ ہو سکی کیدی کی موت کے دو سال بعد آج آخر اس کی درخواست کی باری بھی آگئی سپریم کورٹ میں درخواست مقرر ہوئی تو وکیل نے بتایا کہ علاج کا طلبگار تو دو سال پہلے ہی چل بسا دورانے سمات جیسے سے جازل ایسا نے ریمارکس دیئے کہ درخواست خوزار کے فوت ہونے پر کیس غیر محصر ہو گیا ہے وکیل نے کہا لال خان کی سزا کے خلاف مرکزی اپیل سنی جائے ٹرائل کورٹ نے سزا میں اساس زبط کرنے کا حکم بھی دیا تھا عدالت نے سمات غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی لال خان کو غوا کے کیس میں انصداد دہشتگردی نے عمر قید کی سزا سنائی تھی جسے لاہور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا ذلکرنین اقبال سما اسلام آباد سپریم کورٹ نے مارگلہ نیشنل پارک میں قائم مونال ہوتیل کو ڈی سیل کرنے کی استعداد مصرد کر دی ہے اس کے باوجود ریسٹورانٹ انتظامیہ نے دھاوہ بول کر ہوتیل پر قبضہ کر لیا عبدالی کے ریپورٹ مارگلہ ہلز پر واقعہ مونال ہوتیل کا مالک کون ایک انار دو بیمار والی صورتحال پیدا ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوتل سیڈی اور اسلام آباد وائیڈ لائف بورڈ کے حوالے ہوا تو سابق انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ حق میں نہ آیا تو مونال پر دھاوہ بول دیا سرکاری طالعہ توڑ کر اپنے بندے زبردستی ہوتل میں بٹھا دیئے ستر اسی لوگ ان کے آئے اور ان نے کہا کہ جی کورٹ نے ہمارے فیور میں ڈیسیجن دے دیئے تو اس لیے ہم پوزیشن لے رہے ہیں تو ہمارے سٹاف نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ بلیک ان وائیڈ ان نے کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ بالکل بھی درمیان میں نہ آئیں مونال پر اس وقت بے ایک وقت دونوں مخالف فریقوں کا مشترکہ قبضہ ہے مونال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کا سامان اندر ہے جب تک سامان نہیں اٹھایا جاتا ہوتل سیل نہیں ہو سکتا کورٹ کا آرڈر تھا پہلے سامان وہ ہونا ہے پھر سیل ہونا ہے پھر پوزیشن ہونی ہے وہ ہی منٹینڈ ہے اس کے لئے خلاف رضی کوئی ایسی نہیں ہوئی اور وہ بھی بیٹھیں گے ہم بھی بیٹھیں گے کہ ہمارا سامان پڑھا ہوئی مونال کو وائیڈ لائف بورڈ کے حوالے کرتے وقت مونال انتظامیہ موجود نہیں تھی نوٹس ملنے کے بعد بھی سامان اٹھانے کوئی نہ آیا شاہد خان آفریدی کہتے ہیں کہ کراچی کنگز کی پرفارمنس اور کراچی شہر کے حالات اس طرح کی سارے لائن میں پیچھے لگے میں بولرز ہیں آپ کے پاس پیچھے تو میرا نہیں خیال کہ سیلیکشن کمیٹی کی نظر محمد آمیر کیلئے ورلڈ کپ کی طرف ہوگی میں صرف خوابی اس بندے کے دیکھا کرتا تھا اور جب امران بھئی سے میری پہلی ملاقات تھی تو امران بھئی سے ہاتھ ملانے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے فیل ہو رہا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے اسے زمین نہیں تھی کیونکہ آپ کے آئی ڈی آئل آپ کے ہی رو جن کی وجیسے آپ نے کرکٹ شروع کی ان کے ساتھ آپ ہند شاک کر رہے ہو تو میری وہ پیلنگ تھی کراچی کے انگ کی پر فارم سور اور کراچی شہر کے حالات دولہ ایک ہی طرح ہی لگے مجھے بہت ف Thank you yaحusions آپ بہت ہی ہے بہت ہی تین Camadr ہیڈ لائنز ہوں گی ببراک کے بعد آپ دیکھتے رہی ہیں само